رحمن الرحیم السلام علیکم اور یہ ہے آج یمیک کھیر کی ریسپی اور یہ بہت ہی زیادہ اچھا میٹھا ہوتا ہے چاول کی مدد سے اور دودھ کی مدد سے بنتا ہے بہت ہی دلیشیز ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے ایک اپ رائس لیں گے تو اس کو ایک اپ رائس کو اچھی طرح سے ہم پانی سے واش کر دیں گے دو تین بار اور پھر اس کو ایک کپڑے میں چھان کر لپیٹ کر رکھ دیں گے تو یہ اس طرح سے یہ میں نے دھولی ہے چاول اور ان کو کپڑے میں اس طرح سے ڈال دیں گے یہ تقریباً تین لٹر دودھ کے لیے ہم نے ایک کپ چاول لیے ہیں تو دودھ زیادہ تو اس طرح اچھی اور مزے دار ملائی دار کھیر تیار ہوگی تو سارے چاول کو اس طرح زیادہ پانی میں نہیں چھوڑیں گے بس اس کو ڈپ کر کے مطلب واش کر کے کپڑے میں اس طرح سے پیٹ کر رکھ دیں گے صرف پانچ منٹ کے لیے تو یہ میں نے پوٹلی بنا دیا ہے اس کی اس کو آپ جو ہے ہم ایک بول میں رکھ دیں گے اور اوپر سے اس کو ایک کپڑنگ دے دیں گے اس طرح سے پانچ منٹ کے بعد یہ جو ہے ہم چولے پر ہم نے دودھ بھی وائل کرنے کے لیے چڑھا دیا ہے جب تک دودھ بوائل ہو رہا ہے تو ہم رائس کو گرائن کر لیں گے جو ہم نے سوک کرنے کے لیے رکھ دیا تھے مطلب واش کر کے واش کرنے سے جلدی جو ہے آرام سے پیچ جاتے ہیں ان کو ہم باری کرنے کے بعد ایک پین میں ڈال کر دو گلاس پانی یا جتنا ان کو گلانے کے لیے پانی درکار ہو ان کو گلالیں گے ہم مکس کر دیں گے تاکہ کٹلیاں نہ بنیں اور یہ اچھے سے پک کے میں ان کا پانی رائے ہو گیا تھا تو اس میں میں نے ایک لیٹر دودھ شامل کر دیا ہے اور اب اس کو اچھے سے ملا لیں گے تو تاکہ جو اس کے لنس وغیرہ ہیں لنس نہیں ہے وہ تھکنے سے وہ سب ایون ہو جائے اور ایک لیکوڈ فارم میں آ جائے تو یہ اس طرح سے لیکوڈ ہو گیا ہے اس کو پکانے رکھ دیں گے ہم پکانے کے بعد اس میں تھوڑی دیر کے بعد باقی جو سارا دودھ بچا ہوا ہے تین لیٹر میں سے دو لیٹر وہ بھی ایٹ کر دیں گے اور اس کو مستقل چلاتے ہوئے پکائیں گے چھوڑیں گے نہیں تاکہ جو ہے یہ لگے نا نیچے سے پھر اس میں چینی ایٹ کر دیں گے یہاں میں نے تقریباً ڈالی ہے 500 ایمل سوری 500 گرام شوگر 3 لیٹر دودھ میں اور ایک کپ چامل ہیں اب یہ تین اور چیزیں ہمیں خوب بوائل آنے تک پکائیں گے ان کو دودھ کو ریڈیوز کرتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ تھکنس کے قریب آ جائے اتنی کنسسٹنسی کا تھوڑی سی اور اس کو ہم تھکنس دیں گے مکس کرتے رہیں گے اس کو ابھی تک یہ جو دودھ ہے نیچے سے لگا نہیں ہے بلکل فائنلی پک رہا ہے اور یہ ہماری ڈیزائر بل کنسسٹنسی ہمیں مل گئی ہے اتنی کنسسٹنسی کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے تو یہاں میں نے پلیٹ میں سرف کیا ہے سنگل سرونگ بنائی ہے تو اس طرح سے نکال کر اس کو ٹھنڈا کر لیں گے بادام پستے سے گارنش کریں گے اور یہ مزددار یمی ریسپی خیر تیار ہے اس کو مسٹرائی کریں بہت ہی یمی ہے اور کھانے میں بہت ہی ذائق دار ہے سیمپل تھری انگریڈن سے تیار ہے ٹیسپی کو لائک شیئر کریں تینکس فر ووچنگ